ایدے قربان کی بات کریں گے ایدے قربان کے لئے مزفرگڑ میں جانور بڑی محنت سے تیار کیا جاتے ہیں بیوپاری حضرات کا کہنا ہے صحیح قیمت نہ ملنے کی وجہ سے قربانی کے جانوروں کو بڑے شہروں میں لے کر جانا اور وہاں پر فروغ کرتے ہیں مزید بات کریں گے نمائندہ بول نیوز راو کامران سے جو اس وقت ایک فام ہاؤس پر موجود ہیں اس وقت مزفرگڑ کے ایک فام ہاؤس پر موجود ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں قربانی کے لئے جو ہے یہاں پر بہترین اور خوبصورت قسم کے جانور یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں سال سال ڈیڈڈ سال ان کی خدمت کی جاتی ہے جہاں پر چولست پر چولستانی ہیں نکرے ہیں غلابی ہیں اور سائی وال نسل کے اگر میرے اکپ میں کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ دیکھیں خوبصورت نسل کے جو ہے یہ جانور یہاں پر موجود ہیں آنر ہیں موجود ہیں آنر سے جانتے ہیں یہاں پر ان کے والے سے کیا کہنا ہے جی کیا کہیں گے آپ اسے لے جاتے ہیں کراچی میں وہاں پر سیل کرتے ہیں چار چار لاکھ ساڑھے چار چار لاکھ بک جاتا ہے وہاں پر اچھے دام سے بکتا ہے اس پر ہم پوری سال محنت کرتے ہیں دو دو سال تین دن سال انہیں چارا کھلاتے ہیں اپنا کھات چوکر جو بھی ہوتے ہیں ہم بچوں کی طرح پالتے ہیں پھر اس نے یہاں پر ریٹ نہیں لگتا پھر دل کو ارمان لگتے ہیں اس لیے ہم اسے کراچی لاہور سلام آباد اس جگہ پر جا کے سیل کرتے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ اچھے داموں سے ہمارا بک جاتا ہے ریٹ کے اگر ڈیفرنس کی بات کی جائے تو جو لوڈنگ کا اور ٹرک کا خرچہ آتا ہے وہ تمام طرح اس جانور کے اوپر ہی ڈالا جاتا ہے اور یہاں بڑے شہروں میں جا کر ایدے قربان کی آمد آمد ہے مویشی منڈی میں بھاوتاو اروج پر ہے ہر کوئی سستے اور اچھے جانور کی تلاش میں ہیں لیکن جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مختلف شہروں سے جانیں گے کہ صورتحال ہے کیا پشاور سے نمائندہ بول میوز نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بیرو ہیڈ سکھر شاہد علی ہمیں بتائیں گے کہ وہاں کیا ریڈز ہیں جانوروں کے سب سے پہلے پشاور کا رکھ کریں گے نواب شیر سے جانیں گے جی نواب شیر بتائیے گا آج چھٹی کا روز ہے منڈی کی کیا صورتحال ہے قیمتیں مزید بڑھا دی گئی ہیں جانوروں کی جی بالکل آج کا دن ہے اور بہت سارے جو شہری ہے وہ قربانی کے جانور لینے کے لیے منڈی پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت منڈی میں جو ہے وہ باوتاو اروج پر ہے اور منڈی میں بہت سارے جانور ملک کے دیگر حصوں سے لائے گئے ہیں خریدار بھی بہت زیادہ ہے لیکن جانوروں کی قیمتیں جو ہے وہ اسمان سے باتے کر رہے ہیں خریدار ہے لیکن خریداری جو ہے وہ کم ہے اور اس وقت بھی جو بیل ہے ان کی کم سے کم قیمت ڈیڑھ لاک سے لے کر آٹھ لاک روپے تک ہے اسی طرح جو بینس ہے ان کی قیمت بھی دو لاک سے لے کر پانچے لاک روپے تک ہے اور گائیں کی قیمت بھی ڈیڑھ لاک سے لے کر تین لاک روپے تک ہے تو اس وقت جو باوتاو جو ہے وہ اروج پر ہے اور بہت ساری شہری جو ہے وہ اچھے اور خوبصورت جانور کی تعلاش میں ہے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں جی بتائیے منڈی کافی اہمی دیکھنے میں آ رہی ہے رشے کیا خریدار ہے کہ نہیں ہے نہیں خریدار تو اتنے نہیں ہے بھائی صاحب کیوں کہ مہنگائی اتنی ہے کہ کوئی خرید نہیں کر سکتا اور یہاں پہ مال اتنا زیادہ مال بھی زیادہ آیا ہوئے لیکن کوئی نہ دیتا ہے اور نہ کوئی لیتا ہے مہنگائی اتنی ہے کہ بہت پریشان ہے لوگ جو دو لاکھ کا مال ہوتا ہے ابھی اس سال ملتا ہے تین لاکھ روپے کے ساڑھے تین لاکھ روپے کے یہ مسئلہ ہے مہنگائی کے وجہ سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں لیکن خرید کوئی نہیں کر سکتا تو وجہات کیا ہے کیوں مہنگائی اس سال سے پتہ نہیں اتنا مہنگائی ہے پچھلے سال جو ہم نے بین سے خرید دیتے دو لاکھ کے آج اس سال ہم نے خریدے ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ بیس ہزار اوپر وہ حکومت کی طرف سے مہنگائی اتنی ہے کہ بندہ کیا کرے کہاں جائے بھی قربانی تو کرنی پڑتی ہے نا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جانوروں کی قیمت کافی زیادہ ہے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ رجبی کافی زیادہ ہے لیکن یہاں پر جو شیریے ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جانوروں کی قیمتیں جو ہے وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہے اور جانوروں کی قیمتیں کافی پہنچیے پچھلے سال جو جس جانور کی قیمت دو لاکھ تو اس سال ان کی قیمت تین لاکھ اور چار لاکھ روپے تک پہنچی ہوئی ہے جبکہ ہم نے بیوپاریوں سے بات کی تو بیوپاریوں کا یہی کہنا ہے کہنا ہے کہ جو مہنگائی ہے اسی تناسب سے جانوروں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے جبکہ اس کے ساتھ جانوروں کا جو چارا اور دیگر اخراجات ہے وہ بھی کافی بڑھ چکے تو یہی وجہ ہے کہ جانوروں کی قیمتوں میں خاصہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت منڈی میں جو ہے وہ کافی رج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن خریداری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر منڈی میں رج ہے لیکن جانوروں کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں خریدار پریشان ہیں سکھر کرو کریں گے شاہد آپ ہمارے ساتھی موجود تھے نواب شیڑ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں سکھر کی منڈی کی صورتحال کیا ہے دیکھئے یہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے سکھر اور بہت بڑا دہی علاقہ اس کے ساتھ لگتا ہے یہاں پر قربانی کے جانوروں کی افضائش ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میسپل کارپوریشن کی نہ اہلی کے سبب ابھی تک یہاں پر جو ہے وہ مویشی منڈی نہیں لگ سکی ہے قربانی کے جانوروں کی کچھ چکوں پر شہر کے باہر جیسے اس وقت ہم تھرمل کالونی کے علاقے میں موجود ہیں آپ دیکھیں یہاں پر قربانی کے جانور موجود ہیں جو بات پشاور سے ہمارے نمائندے کہہ رہے تھے سیم صورتحال وہی ہے یہاں پر بھی قیمتیں تقریباً ڈبل ہیں آپ دیکھیں یہ کبرہ بیل جو کھڑا ہوا ہے یہ اور اس کے ساتھ لالو بیل جو کھڑا ہوا ہے ان دنوں کی جوڑی جو ہے وہ بارہ لاکھ روپے بارہ لاکھ روپے اس کے مانگے جا رہے ہیں حالانکہ گدشتہ سال جو ہم نے نرخ دیکھے تھے قربانی کے جانوروں کے تو یہ تقریباً چھے سے سات لاکھ روپے میں اس طرح کی جوڑی مل رہی تھی اس کو دیکھیں آپ یہ بہت خوبصورت بیل یہاں موجود ہے یہ جانور یہاں قربانی کی جتنے بھی وہ بہت خوبصورت ہیں اس کے جو ہے تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں اس سے پیچھے جو بیل کھڑا ہے اس کے بھی تقریباً اتنے ہی پیسے مانگے جا رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اس کا اثر جو ہے قربانی کے جانوروں کی قیمتوں پر بھی پڑھا ہے ہمارے ساتھ یہ جانور پالنے والے جو مویشی پال رہے ہیں قربانی کی جانور وہ مالک موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں مہنگے بہت ہو گئے ہیں قربانی کے جانور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے پیچھے سے جو ہم خرید کے لیے آ رہے ہیں ادھر سے بھی مہنگا مل رہا ہے جانور اور پچھلے سال دو سالوں کے اندر تقریباً قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے جو چارہ ہم نو سو روپے کی بیس کلو کی چوکر لے کے دے 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 اس سال وہ اٹھارہ سو روپے کی ہے بیس کلو کی اس کے علاوہ آٹھا ستر پچھتر روپے کھلاتے دے کلو ابھی ڈیٹھ سو روپے کلو کھلا رہے ہیں ان کو دودھ پلاتے ہیں ویکسن کرواتے ہیں ہر چیز ڈبل پہ مہنگی ہو گئی ہے اس لئے کسٹمار آتے ہیں قربانی کرنے والے وہ ریٹ مانگتے ہیں پوچھتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شہر گری ہے ہم کتنے کے حساب سے سامان بیچ رہے ہیں کتنی مہنگائی ہے جس کو وارے میں آ رہا ہے وہ جانور لے رہا ہے نہیں تو اپنی رینج کے حساب سے کوئی واپسی چلا جا رہا ہے ہم کدھر جائیں ہم مال مہنگائی مل رہا ہے مہنگائی ہے تو ہم مہنگائی بیچیں گے نا کدھر جائیں ہم اچھا گزشتہ سال کی نسبت کتنے ریٹ بڑھے ہیں گزشتہ سال کی نسبت تقریباً یہی جو جانور کھڑا تھا کالا کبرہ اور لال کبرہ یہ سات سے ساڑھے سات لاکھ کا بکرا تھا ایسا جوڑا ابھی یہ بارہ لاکھ مانگ رہا ہے یہ نو دس کے قریب یہ گھلے گا تقریباً ظاہر ہے کچھ نہ کچھ روزی ملے گی جانور تب جائے کے دیں گے نام اسے نقصان میں تو جانور نہیں دیں گے کسٹمر بھی سمجھتا ہے بھائی یہاں بھینگائی ہے جانور جو پچھلے سال ہم نے ڈائلہ کا لیا تھا اس سال وہ ہمیں تین میں ہی ملے گا اچھا یہ بتائیں کہ گزشتہ سال جو قربانی ہوئی تھی تو مہنگائی جو ہے اس سے شاید اس مرتبہ قربانی کا ریشو کم رہ سکتا ہے سہیں قربانی کرنے والا قربانی کرے گا انشاءاللہ جو ریشو تھوڑا کم ہوگا لیکن جو بھاری قیمت میں کرتا تھا وہ کہہ رہے گا تھوڑا کم رینج والا مل جائے لیکن قربانی والا قربانی ضرور کرے گا قربانی والا قربانی ضرور کرے گا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ تمام اشابر پڑا ہے جو یہ مویشی پالتے ہیں ان کو سالانہ جو ہے تقریبا بہت محنت سے اور بہت محبت سے یہ مویشی پالے جاتے ہیں اور یقینا جب مہنگائی ہو گئی ہے تو مویشی کا جو پالنے کا جو سلسلہ ہے ان کو چارہ دینا ہے مختلف قسم کی ویکسینز لگنی ہیں تو مہنگائی کی وجہ سے مویشیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ایک بار پھر پشاور کا رکھ کریں گے نواب شیر یہ بتائے گا کہ گائے اور یہ جو بیل ہیں ان کی قیمتوں کے حوالے سے تو آپ نے بتایا بکروں کی کیا قیمتیں ہیں پشاور میں اور بکروں کی خریداروں کا کیا کہنا ہے جی بالکل پشاور میں جو بکرے اور دمبے ہیں وہ بھی قربانی کے لیے بڑے شوق سے خریدے جاتے ہیں اور جو اندرونی شہر کے جو لوگ ہیں وہ بکرے اور دمبے بہت زیادہ خریدتے ہیں اور خاص کر جو بچے ہوتے ہیں وہ دمبے اور بکروں کے لیے کافی خوش ٹھیک ہے عید قربان کی آمد آمد ہے گو کہ ابھی چاند نہیں دکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھٹی کا روز ہے اور بڑی تعداد میں جو خریدار ہیں انہوں نے مویشی منڈیوں کا رکھ کیا ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اچھے پیسوں میں اچھا جانور مل سکے اور جیسا کہ ایک بیوپاری بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ہر حال میں قربانی کریں گے شاہد علی کے جانب ایک بار پھر جائیں گے شاہد یہ بتائے گا کہ ابھی کیونکہ عید کا چاند نہیں دکھا ہے تو جب عید کا چاند دکھ جاتا ہے تو اس کے بعد جو قربانی کے جانور ہیں ان کی قیمتوں میں کیا ڈفرنس آتا ہے مزید بڑھا دی جاتی ہیں قیمتیں دیکھیں جب عید قربان کے حوالے سے جب چاند نظر آ جائے گا اس کے بعد وہ لوگ جو ابھی یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں قربانی کرنی ہے وہ پھر بازاروں میں اور مویشی مارکیٹ میں ہر جگہ نظر آئیں گے وہ کوشش کریں گے کہ انہیں کم سے کم قیمت میں قربانی کا جانور مل جائے لیکن اس سال واضح طور پر مہنگائی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ ہر چیز جو ان کی جو خوراک ہے وہ تمام کی تمام مہنگی ہوئی ہے جیسا کہ بھائی نے بتایا ہے کہ چوکر جو ہے وہ گدشتہ سال جو ہے وہ اگر نو سو روپے تھی تو اب اٹھارہ سو روپے یہ نہیں کہ دگنی ہو گئی ہے سو گناہ ریٹ جو ہے بڑھ گئے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر اس پر پڑھنا ہے اسی طرح جیسے بات اب ہم بڑے جانوروں کی کر رہے ہیں بکروں کی اگر بات کریں تو جو بکرہ تیس سے پینتیس ہزار میں ایک مناسب سائز کا بکرہ مل رہا تھا اس کے اس مرتبہ ساٹھ سے ستر ہزار روپے مانگے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ اب پہلے اگر وہ مطلب بے لیا گائے کی قربانی نہیں کر پاتے تھے چھوٹے بکروں کی قربانی کر لیتے تھے ان کے لیے اب جو ہے وہ بکروں کی بھی جو ہے وہ مشکل نظر آ رہی ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو تناسب ہے قربانی کا وہ اس سال شاید کم رہے گا کیونکہ مہنگائی نے لوگوں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور اب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں حصوں میں قربانی ہوتی ہے جن اداروں میں اس میں حصہ لے لیا جائے اور اس میں قربانی کا اپنا حصہ ڈال کے جو دینی فریضہ ہے وہ انجام دے دیا جائے لیکن اب بھی جو ہے جو لوگ صاحب سساد ہیں جو خرید سکتے ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں خوبصورت جانور دیکھ رہے ہیں ان کا بھاوتاؤ بھی کر رہے ہیں گو کہ ابھی سکھر میں مویشی منڈی نہیں سجی ہے لیکن لوگ آ جا رہے ہیں جہاں جہاں بھی جس شہر کے جس علاقے میں شہر سے باہر جانور موجود ہیں وہاں آکے بھاوتاؤ کر رہے ہیں ٹھیک ہے خریدار موجود ہیں لیکن کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنا بجٹ بھی تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا شاہد علی سکر سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور نواب شیر پشاور سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہر شکریہ کوئٹا کی بات کریں تو کوئٹا میں عید قربان کیلئے منڈیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں مگر خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں خریداری کے لیے آنے والے شہری کہتے ہیں گزشتہ سال کے نزبت دس سے پندرہ فیصد مہنگائی دیکھنے سے بلگنی ہے وہاں صورتحال کیا ہے دانش مراد بتائیں گے عید قربان ہیں وہ قریب آتی جاری ہے جو لوگ ہیں شہری ہیں کوئٹا کے گروہ سے نکل کر مختلف مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں اور عید قربانی کا جانور دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی میں کوئٹا کے علاقے منڈی میں موجود ہوں یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہے یہاں پر شہریوں کی اس طرح کوئی خاص بڑی تعداد تو دکھائی نہیں دی رہے لیکن جو شہری یہاں پر موجود ہیں وہ بکرا اور جو دیگر جانور ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ قیمتوں کے حوالے سے اوف اللہ یہ کہہ کر جو ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں شہری پر موجود ہیں اسے جانتے سر آئیت منڈی دیکھا آپ نے کیا کہیں گے ریٹس کیسے ہیں ریٹس تو بہت آئی ہے سر بس اللہ خیر کرے تو میں پہلے جو منڈی دیوان سے ہو کے یہاں آیا ہوں مہنپولا شاید وہاں مہنگا ہو گئے یہاں آیا ہوں ادھر تو اور زیادہ مہنگائی ہے تو اللہ عملوں کے لیے آسانی کرے اب یہ بندے کا مہنگائی خود دیکھ رہے کتنا اوپر ہو گئے ابھی ماشاءاللہ جو گورنمنٹ جوبز والے اس کے تو بجٹ ہو گئے بس گزارش ہے اوورال سیچویشن یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ نکل رہے ہیں سیالکوٹ میں بھی بکرا منیاں سچ گئی ہیں بکروں کی خرید و فروغ جاری ہے لیکن مویشی مالکان کا تہنا ہے خریدار خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں ندیم اتغوری اس وقت منڈی میں موجود ہیں منڈی کی صورتحال ان سے جائیں سیالکوٹ میں بھی بکرا منڈیاں سچ چکی ہیں بپاریوں نے بڑی تعداد میں سیالکوٹ کا رکھ کر لیا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جانور موجود ہیں ہم لوگ اس وقت سیالکوٹ کے کمیلہ روڈ پر موجود ہیں جہاں پر بڑی بکرا منڈی لگا دی گئی ہے گراک بھی موجود ہیں بپاری بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ہی میرا کیمرومن ساتھ ساتھ دکھائے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر بکرے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ بکرے خریدنے میں بھی مصوف نظار ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے بکرا لے لیا کہ لے رہے ہیں ابھی نہیں ابھی لے رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں بپاری قیمت کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گے کتنے پیسے ہیں ایک لاکھ پندرہ ذار مانگ رہی ہے تو کیا آپ لیں گے اس کو نہیں ہے تو پیچھل دفعہ ہم نے پچاس ہزار کا خریدہ تھا ایک لاکھ پندرہ ذار مانگ رہی ہے بہت زیادہ پیسے ہیں بیپاری کا کہنا ہے کہ جو کہ پٹرول مہنگا ہو گیا اب دیگر اشیاء مہنگی ہو گئی اس وجہ سے ان کے ریٹ اس آسمانوں کو چھو رہے ہیں اور ہمیں بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے 62 فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور ریپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے